السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں کل ہم صفات کا بیان پڑھ رہے تھے تو میں صفات کا خلاصہ ایک دعا پھر حل کرتا ہوں آپ نے مخارج میں پڑھا تھا تجویر کی تعریف میں پڑھا تھا کہ تجویر کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور ان کی تمام صفات لازمہ اور آرزہ کو ادا کرنا یعنی دو حصے ہیں تجویر میں ایک مخارج اور ایک صفات مخارج ماشاءاللہ آپ نے پڑھ بھی لیے ہیں پڑھ بھی لیے ہیں اور یاد بھی کر لیے ہیں اس کو رزانہ پڑھتے رہیے اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اب دوسرا حصہ صفات صفات اور مخارج اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو آپ مجود ہیں ماشاءاللہ تو آئیے صفات کے مطلق ہم بیان کرتے ہیں کہ صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی حروف کی وہ کفیات یا حالہ یا احوال جس سے حرف کا پر یا باریک ہونا پست یا بلند ہونا سخت یا نرم ہونا وغیرہ معلوم ہو جن سے ایک مخرج کے کئی حروف یا ایک آواز جیسے حروف جن کو مشابہت سوت کہتے ہیں کی پہچان ہو سکے مثلا یا پسمین کی آواز ایک ہے مشابہت سوت ہیں یہ اسی طرح زال اور غا زا غا یہ بھی ایک جیسے ہیں قا اور کا یہ بھی ایک جیسے ہیں قا غا اور قا میں تفخیم ہے تا زال اور کا ان میں ترقیق ہے تو یہ قا کا موٹا ہونا اس کی صفت ہے اور تا کا بریق ہونا اس کی صفت ہے غا کا موٹا ہونا اس کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر قا کا موٹا نہیں کریں گے یعنی اس کی یہ صفت تفخیم ادا نہیں کریں گے تو قا جو ہے وہ تا ہو جائے گا حرف حرف سے بدل جائے گا اور یہی لہنے چلی ہے تو صفات لازمہ صفات کی دو قسمیں ہیں ایک صفات لازمہ کہ جن کو اگر ادا نہ کریں تو حرف حرف ہی نہیں رہتا اور صفات آرزہ کہ ایسی صفات جن کا تعلق خوبصورتی سے ہے وہ اگر ادا نہ ہوں تو حروف کی خوبصورت نہیں ہوگی پڑھنے والے کو لطف نہیں آئے گا تو صفات لازمہ کی پہلے تعریف سن لیں اور یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے پہلے تو اتنی بات یادت یہ کرنی ہے صفات صفت کی جمع ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک صفات لازمہ نمبر دو صفات آرزہ صفات لازمہ ایسی حروف جو حروف کے لیے ہر وقت زوری ہوں صفات آرزہ ایسی صفات جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں ان کے بغیر حرف ادا تو سکتا ہے ہم اگر اس کا حسن نہیں رہتا ہے آگے چلیے صفات لازمہ کی پھر دو اقسام ہیں صفات لازمہ متزادہ نمبر دو صفات لازمہ غیر متزادہ لازمہ متزادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی زد ہوں اور سات صفات لازمہ غیر متزادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی زد نہ ہو صفات لازمہ متزادہ دس ہیں پانچ پانچ کی زد ہیں یہ حمس ہے اس کی زد جہر ہے یہ شدت ہے اس کی زد رخوت ہے یہ استعلاح ہے اس کی زد استفال ہے یہ طباق ہے اس کی زد انفتا ہے یہ اضاق ہے اس کی ضد اسماعت ہے یہ لفظ اسماعت ہے حمس کی ضد شدت نہیں حمس کی ضد استعélانی حمس کی ضد صرف جہر ہے شدد کی ضد صرف رخوت ہے باقی یہ کسی میں بھی آسکتی ہے شدد رخوت میں استعلاع میں آسکتی ہے شدد حمس میں آسکتی ہے شدد اتباق میں آسکتی ہے لیکن حروف شدیدہ رخوا نہیں ہو سکتے تو چلیے اب آگے ان کی تفصیل پڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ کل ہم نے آپ کو دو صفتیں پڑھائی تھی صفت کا نام ہے یہ یہ آپ دیکھیں اور یہ ان کا لفظی معنی ہے اور یہ ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے اور کن عرفوں میں پائی جاتی ہے یہ وہ حروف لکھے ہوئے ہیں کل ہم نے دو صفتیں آپ کو پڑھائی تھی پہلی صفت ہے اس کا نام ہے حمص جن حروف میں صفت حمص پائی جائے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھئے جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں اور حروف محموسہ دس ہیں فَحَسَّهُ شَخْصُمْ سَكَتْ فَحَسَّهُ شَخْصُمْ سَكَتْ حمص کا معنی ہے پستی یا زو دو باتیں ہیں اس میں آواز ڈاؤن ہوگی پست ہوگی اور اس میں کمزوری ہوگی یعنی نام کی آواز ہوگی بلکل ہلکی سی اور جب ہم اس کو ادا کریں گے کہ سانس جاری رہ سکے جیسے اس میں آواز پست اور سانس جاری جس کا تعلق صرف اسی بات سے ہے اور حروف ہیں دس فَحَسَّهُ شَخْصُمْ سَكَتْ یہ آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے پھر دیکھئے اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے شفت نمبر ایک حمص اس کا معنی ہے پستی یا زوف ان حروف کو ادا کرتے وقت ادایگی کے وقت آواز میں زوف اور پستی اتنی کے سانس جاری رہے ایسے حروف کا مجموعہ ہے فَحَسَّهُ شَخْصُمْ سَكَتْ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اب اس کی زد ہے شفت نمبر دو جہر حمص کی زد ہے جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت اچھا بلندی ہے شدت کی طرح سختی یا توسط کی طرح نرمی کی کوئی کچھ قیاد نہیں ہے صرف بلندی اور قوت آپ نے کہنا ہے ادایگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے حروف محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہے مجہورہ محموسہ کے سوا تمام حروف آپ نے یہ آپ دن میں یاد کریں اب نیچے ہے شدت صفت نمبر تین ہے شدت دیکھئے جہر میں ہے بلندی اور قوت اس میں سختی اور نرمی کی بات نہیں دیکھئے پتھر نیچے چھوٹا سا بھی پڑا ہوا ہو پست ہو تو وہ سخت ہوتا ہے اچھا لیکن روئی کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہو بلند ہو تو زوری نہیں وہ سخت ہو یعنی جہر سے مراد یہاں پہ ہم نے آپ کو سختی یا نرمی کی بات نہیں کی جہر سے مراد صرف بلند ہے چاہے وہ نرم ہو یا سخت ہو یہ کوئی تعلق نہیں ہے حمس کا اطلاق پستی یا زوف ہم نرمی اور زوف پر نہیں نرمی اور سختی کے لیے ہم یہ اگلی شفت لائے ہیں یہاں پر کیا تھا حمس اور جہر میں پستی اور بلندی سانس کا بند ہونا اور سانس کا جاری ہونا شدت میں اور رخاوت اس کی زد ہے شدت کی زد ہے رخاوت رخوت بھی اس کو کہتے ہیں صفت نمبر تین شدت یہاں پر سختی اور قوت ہے بلندی ہو یا پستی ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جب اس کی یہ تعریف یاد رکھیں کہ یہیں سے آ کر اکثر لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بلندی اور قوت اس سے مراد وہ سختی لے لیتے ہیں یہ نہیں ہوگا پستی سے مراد نرمی نہیں ہے بلندی اور قوت اس میں سختی کا کوئی تعلق نہیں ہے شدت میں بلندی کا کوئی تعلق نہیں شدت میں سختی ہے اور قوت ہے شدت میں سختی ہے اور قوت ہے ہم اس کی طرح یہاں پر بھی دو باتیں ہوں گی اداگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے یہاں پر تھا جہر میں سانس بند ہو جائے یہاں پہ ہے آواز بند ہو جائے آپ دیکھیں کئی دفعہ دو بندے ہیں ان کا اپس میں جگڑا ہو جائے نا تو اتنی زور سے اگر بولنے نا تو بعض لوگوں کی وہ گلا بیٹھ جاتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے گلا بیٹھ گیا ہے وہ اونچا بولتے ہیں لیکن ان سے بولانے جاتا ہے وہ ایک قسم کی اتنی سختی آتی ہے آواز کے اندر تو یہاں پر بھی آواز میں اتنی سختی آئے گی کہ اس سختی کی وجہ سے آواز رک جائے گی جیسے دیکھئے اب اب آواز رک گئی اب آواز رک گئی لیکن ہا میں اگر آپ دیکھیں گے نا آہ 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 آواز رکی نہیں سانس بھی جاری ہے ہمس کی وجہ سے اب یہاں پر آپ نے اتنی بات رکھنی ہے کہ شدت کا معنی سختی اور قوت ہے ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی ہیں کہ آواز رک جائے اچھا اس کی ضد ہے رخوت رخوت کا معنی ہے نرمی آدائیگی کے وقت آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے آواز نرم ہو دیکھیں جس طرح سخت چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے بہتی نہیں ہے سخت چیز اپنی جگہ سے بہتی نہیں ہے اور نرم چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے بہ جاتی ہے آپ نے پانی دیکھا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے نا وہ بہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے مٹی کا ڈھیلا وہ ایک جگہ پر رک جاتا ہے اسی طرح آواز جب سخت ہوگی تو رک جائے گی رخوت میں جب نرمی ہوگی تو آواز جاری ہوگی اب جاری کیسے ہوگی دیکھئے میں جاری کرتا ہوں اب دیکھئے اسہ سے تا کے بعد سے ہے اسہ اہ اخ یہ آواز جاری ہے اور با میں اب آواز رک گئی ہے یہ شدت میں آواز ہے دیکھئے یہ با ہے کلکلا نہ کریں بھی دیکھیں با میں آواز رکی ہے تا میں آواز رکی ہے کلکلا بھی نہیں کریں سوہ میں آواز رکی ہے قاف میں آواز رکی ہے اک اج اور حمزہ میں اچھا اب ان دونوں کے درمیان ایک صفت ہے توسط یعنی شدت میں آواز جاری رہے گی رک جائے گی آواز میں سختی ہوگی اور آواز رک جائے گی رخاوت میں آواز میں نرمی ہوگی اور آواز جاری رہ سکے گی توسط میں نہ تو شدت کی طرح سختی ہوگی کہ آواز رک جائے اور نہ رخوط کی طرح نرمی ہوگی کہ آواز جاری رہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پانچ عرف ہیں ان کو سمجھنے کے بعد توسط کے سمجھنے کے بعد آپ کو شدت کی بھی سمجھ آئے گی اور رخاوت کی بھی سمجھ آئے گی علیف جو ہے نا علیف علیف میں رخاوت ہے دیکھیں یہ حمزہ میں شدت ہے لیکن عین میں توسط ہے عین میں اگر توسط نہیں پیدا کریں گے رخوت پیدا کریں گے تو عین علیف بن جائے گا اور عین میں اگر شدت کی ترے سختی پیدا کریں گے تو عین حمزہ بن جائے گا مثلا عین ہے نا دیکھیں جس طرح گاڑی چلتے چلتے گاڑی بریک لگتی ہے نا تو تھوڑی تھوڑی رکی بھی ہوتی ہے اور چلتی بھی ہوتی ہے تو کسی وقت کنڈکٹر کہتا ہے افستاد جی رکھتے پیر رکھو تو پھر وہ صحیح سکتے کہ ترک جاتی ہے اسی طرح عائن سے جو آواز نکلے گی لیکن ایسی نکلے گی کہ رک بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے جیسے اور اگر اس کو جاری کریں گے اور اگر بند کریں گے تو حمدہ بن جے گا اسی طرح لام دیکھیں یہ غلط ہے ان میں یہ توسط ہے یہ اوپر دیکھیں ان میں آواز بند ہو گئی ہے ان میں آواز نہ پوری طرح بند ہوئی ہے نہ پوری طرح جاری ہوگی اس کو آپ اس طرح یاد کریں نہ اس میں آواز پوری طرح بند ہوگی نہ پوری طرح جاری ہوگی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نہ شدت کی طرح سختی کے آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کے آواز جاری رہے اب ان ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ حروف یہ ہیں پانچ یہ ہیں ان تیرہ کو سے باقی نکال لیں گا سونا اب اس میں دیکھیں با میں شدت ہے آواز بند ہوگی تا میں شدت ہے آواز بند ہوگی سا میں رخوت ہے آواز جاری ہوگی دیکھیں اس اس ٹھیک ہے جیم میں شدت ہے آواز بند ہوگی ہا میں یہ رخوت ہے آواز جاری ہوگی اہ خا میں رخوت ہے آواز جاری ہوگی اخ دال میں شدت ہے آواز بند ہوگی عد سین میں رخاوت ہے عواج جاری ہوگی اس شین میں رخاوت ہے عواج جاری ہوگی اش سعاد میں رخاوت ہے عواج جاری ہوگی اس غاود میں آواز جاری ہوگی رخوت ہے نون� میں توسط ہے نہ آواز جاری ہوگی نہ بند ہوگی میم میں توسط ہے نہ آواز جاری ہوگی نہ بند ہوگی نون میں توسط ہے نہ آواز جاری ہوگی نہ بند ہوگی واؤ میں او رخاوت ہے آواز جاری ہے آگے ہا رخاوت ہے یا ای جاری ہے تو یہ آٹھ حروف ان میں آواز سختی کی وجہ سے رک جائے گی اور سولہ حروف میں نرمی کی وجہ سے آواز جاری رہے گی اور باقی جو شدیدہ اور متوسطہ کے سوا لن عمر پانچ حروف ہیں ان میں نہ آواز پوری طرح جاری ہوگی نہ پوری طرح بند ہوگی ہاں کامرام صاحب آپ کو سمجھائی ہے بات کی جی جی کاری صاحب آئی ہے زیشان صاحب آپ کو بھی سمجھا رہی ہے بات کی زیشان صاحب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم یہ چار صفتے ہوگی تو اس کو آپ نے گنتی میں نہیں لانا یہ شدت اور رخاوت کا بچہ سمجھ لیں درمیان میں ہے تو اب یہ چار صفتے ہوگئی صفت نمبر ایک حمص صفت نمبر دو جہر یہ آپس میں مقابل ہیں صفت نمبر تین شدت صفت نمبر چار رخاوت یہ آپس میں مقابل ہیں صفت نمبر پانچ اب آگئی استعلا اس کو سمجھے اس کا تلفظ استعلا صفت نمبر سات ہے استفال چھے ہے یہ چار ہوں ہیں صفت نمبر چھے ہے استفال 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 اچھا استعلا کا بڑا آسان معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا اوپر کی طرف اٹھنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز اوپر اٹھتی ہے استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا اب سمجھا گئے نا اس جوڑے میں تھا سانس کا جاری رہنا اور آواز کا پست ہونا اس جوڑے میں تھا آواز کا سخت ہونا کہ آواز بند ہو جائے اس جوڑے میں ہے استعلا اور استفال میں آواز کا پر ہونا اور آواز کا بریق ہونا اس میں یہ ہے آواز کا پر ہونا اور آواز کا بریق ہونا تو استعلا اوپر کی طرف اٹھنا اب یہاں سے ایک تو بات یہ سمجھیں کہ حروف کو موٹا کیسے کرنا ہے تو یہاں سے یہ ابھی پتا چلے گا کسے کہنا ہوگا اس حرف کو موٹا کرے تو اس کو نہ پتا ہوئے موٹا کیسے کرنا ہے تو آج کہیں گے زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھاؤ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف بلند کرو تاکہ حروف پر پڑے جائیں زبان کی جڑ زبان کی جڑ تعلو کی طرف اٹھے گی تو حرف میں اٹھے پڑے جائیں گی اور اگر زبان کا درمیان بھی اٹھا دیں تو پھر حرف بہت 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 پڑے گے یہ اگلے جوڑے میں آئے گی یہاں بھی اتنی بات یاد دکھیں کہ زبان کی جڑ یہ آپ کو بات سمجھا گئی ہے کہ حرف پر کیسے ہوتے ہیں پر کیسے کرنا ہے کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھانا ہے اور حرف کو بری کس طرح رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف نہیں اٹھانا بلکہ نیچے رکھنا ہے بلکہ نیچے رکھنا ہے یہ استفال ہے تو آپ نے نورانی قائدے میں بھی پڑھا ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں خصا زغطن قد خصا زغطن قد حروف مستالیہ جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور پر کس طرح ہوتے ہیں کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف بلند کیا جائے تاکہ حروف پر پڑھے جائیں خصا زغطن قد یہ حروف مستالیہ ہے شفت نمبر پانچ استعلا کس طرح یاد کرنا ہے آپ دیکھئے شفت نمبر پانچ استعلا اوپر کی جانب اٹھنا اس کا معنی ہے اوپر کی جانب اٹھنا ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلو کی طرف بلند ہو جائے تاکہ حروف پر پڑھے جائیں اور ایسے حروف سات ہیں خصا زغطن قد ان کو حروف مستالیہ کہتے ہیں اور اس کی زد کا نام ہے استفال استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا ان حروف کی ادایگی کے وقت زبان کی جڑ تعلو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں یہ کون سے حروف ہیں حروف مستفلہ ما سوائے تمام حروف مستالیہ ان کو نکال دیں حروف مستالیہ کو انتیس حروف میں سے تو باقی سارے حروف مستفلہ ہیں تو دیکھیں باتا تھا یہ سارے استفال ہیں جیمحا یہ سارے مستفلہ ہیں خا مستالیہ ہے آگے دال دال رازہ مستفلہ ہیں سین شین مستفلہ ہیں فاد اور ضاد حروف مستالیہ ہیں فا اور ضا حروف مستالیہ ہیں عین حروف مستفلہ ہے غین حروف مستالیہ ہے آگے خاف حروف مستالیہ ہے باقی سارے حروف مستفلہ ہیں تو آپ ان کی کر سکتے ہیں مش کر سکتے ہیں بعد میں ایک دوسرے سے یہ اجرا کریں اس سے کہیں کہ بتاؤ بھئی با اس کا مخرج کیا ہے وہ کہہ گا جی اس کا مخرج ہے ہوں کیونکہ تری والا حصہ آپ کہیں گے با میں کون سے صفت پائی جاتی ہے تو آپ فورا جائیں گے حمس کے مجموعے میں یہاں با ہے جی نہیں ہے با میں جہر ہے آگے کون سے صفت ہے جی آپ یہاں آئیں گے یہاں آگے گئے با میں شدت ہے یہ آگے کون سے صفت ہے آپ اس طرح کے مجموعے میں جائیں گے جہاں بانے ہیں جی اس میں استفال ہے اس طرح پھر تا میں جائیں اس طرح پھر سا میں جائیں پھر جیم میں جائیں اس کو کہتے ہیں اجرا اس کو کہتے ہیں مخارج اور صفات کا اجرا اجرا آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ کسی کہیں ہاں بھئی زال کا مخرج بیان کرو وہ کہے گا زبان کی نوک اور شنائع علیہ کا کنارہ مخرج ہو گیا جی یہ حروف مذلقہ ہیں ہاں جی اس کی صفت بیان کرو تو آپ کہیں گے یہاں آئیں گے یاد ہوگا نا مجموعہ تو آپ یہاں آئیں گے ہاں جی ہمس ہمس نہیں ہے پھر کون سے ہوئی جی اس میں جہر ہے زال میں آگے کیا ہے یہاں مجموعہ میں آئیں گے جی مجموعہ لین عمر میں بھی نہیں ہے پھر کیا ہوئی پھر خوابت ہوئی پھر کہیں گے جی خوابت ہے آگے جوڑے میں کون سے ہے جی اگلے جوڑے میں یہاں نہیں ہے پھر جی استفال ہے اس سے اگلے جوڑے میں کون سے ہے یہاں نہیں ہے پھر اس کی زد انفتا ہے اس کی اگلے جوڑے میں کونسی ہے یہاں نہیں ہے پھر اسمات ہے اس طرح آپ نے پورا اجرا کرنا ہے تو آپ نے ایک دو ہمس جہر صفت نمبر تین شد نمبر چار خاوت صفت نمبر پانچ استیرا صفت نمبر چھے استفاق اب آئیے صفت نمبر سات پڑھتے ہیں اطباق اطباق کا معنی ہے لپٹ جانا اطباق کا معنی ہے دھانپ لینا چپک جانا جیسے ایک چھت کے اوپر دوسری چھپ ڈال دیتے ہیں دوسری کے اوپر تیسری چھت ڈال دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا دوسری منزل تیسری منزل عرب میں چلے جائے نا تو وہاں کہتے ہیں طبقہ اولہ طبقہ ثانی طابق ثانی یعنی دوسری منزل تو یہ پردے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دماغ کے اندر بھی پردے ہیں کہتے ہیں بھی تیرا دماغ پردے کھل نہ لے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے یہ دھانپ لینے کو کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر پردے ہیں وہ کھل جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے بات کی اسی طرح ایک آسمان کے اوپر ایک آسمان کے اوپر دوسر تو یہ پوری کی پوری یہ زبان کا تعلق کیا ہے چپک جانے سے زبان پوری کی پوری تعلق اس کے ساتھ لپڑ جاتی ہے دیکھئے ساد میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگے گی اور اس تیلا کی وجہ سے یہ ساد ہے زبان کی جڑ تعلق کی طرف اٹھے گی اب زبان کی جڑ بھی لگی ہوئی ہو یہاں پہ اور زبان کی نوک بھی لگی ہوئی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان نیچے رہے وہ تو نہیں ہو سکتا نا تو چار عرف ایسے ہیں کہ جن میں زبان کی نوک بھی سامنے لگی دانتوں کے ساتھ اور زبان کی جڑ بھی لگی تو اب درمیان جو ہے وہ نیچے نہیں رہ سکتا تو زبان درمیان جو ہے وہ بھی تعلق کے ساتھ لپڑ جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ چار عرف اس تیلا والے تو صرف موٹے ہوتے ہیں وہاں پہ صرف زبان کی جڑ لگی تھی اطباق میں زبان کا درمیان بھی لگ گیا کیونکہ یہ چار عرف جو ہے نا ساد داد آعظہ معاف کیجئے یہ یہاں پر بھی ہیں یہ دیکھئے ساد داد آعظہ اس تیلا کی وجہ سے یہ حرف موٹے ہوئے اب ان کا درمیان بھی لگ گیا اوپر تو اطباق کی وجہ سے یہ حرف بہت زیادہ موٹے ہوئے یعنی اس کا پر ہونا دو گناہ ہو جائے گا ان کی تفخیم دو گناہ ہو جائے گی اطباق والے حروف جو ہیں کہتے ہیں صفت نمبر سات اطباق اس کا معنی ہے چپک جانا یا لپٹ جانا اس کا معنی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ احروف بہت زیادہ پر پڑے جائے یہ حروف چار ہیں سعود بود اور یہ یاد رکھیں فرد کیا ہوا استعلاعہ کا اور اطباق کا کیونکہ یہاں بھی موٹا ہے یہاں بھی موٹا ہے طفال میں باریک ہے یہاں بھی باریک ہے فرق یہ ہے استعلاع میں زبان کی صرف جار اٹھی تھی تو حرف موٹے ہوئے تھے اطباق میں درمیان بھی اٹھا ہے تو بہت زیادہ موٹے ہوئے فرق یہ ہے یہاں پر حرف پور ہوتے ہیں اطباق میں حرف بہت زیادہ پور ہوتے ہیں بس یہ سب فرق ہے اتنا مشکل نہیں ہے اب آئے انفتاح میں انفتاح کا معنی اس کی ضد ہے اطباق کی ضد ہے انفتاح انفتاح کا معنی ہے کھلا رہنا کھلا رہنا افتح الباب کہتے ہیں نا آج افتتاح ہوگا وہ بھی افتح سے ہے کہ آج وہ اوپن ہوگا کھلا ہونا انگلیش میں اوپن کہتے ہیں اردو میں افتتاح کہتے ہیں عربی میں انفتاح کہتے ہیں انفتاح کا معنی ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگے یا نہ لگے اگر زبان کی جڑ لگے گی تو اسطلاع کی وجہ سے حروف جو ہیں وہ موٹے ہوں گے اور اگر نہیں لگے گی تو استفال کی وجہ سے یعنی یہاں پر حرف موٹے بھی ہو سکتے ہیں بریق بھی ہو سکتے ہیں انفتاح میں حرف پر بھی ہو سکتے ہیں بریق بھی ہو سکتے ہیں اطباق میں اچھا استفال میں سارے عرف بریق تھے یہ آپس میں ضد نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں آپ بہت سے عروف یہاں پہ ہیں دیکھ کر یہاں نہیں ہیں یہاں آگئے ہیں بہت سے عروف استفال میں ہیں اور وہ سارے کے سارے انفتاح میں بھی ہیں تو آپ نے اس کی تعریف اس طرح کرنا ہے صفت نمبر سات اطباق چپک جانا زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں ساد زاد قاضہ حروف مطبقہ ہیں انفتاح کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جل لگ جائے جیسے استعلاع میں لگتی ہے یا نہ لگے جیسے تیرے استفال میں نہیں لگی یعنی یہ یہاں پہ شرط نہیں ہے زبان جڑ سے لگے یا نہ لگے اگر لگے گی تو حرف بریق نہیں ہوں گے اگر نہ لگے گی تو حرف بریق ہوں گے یہاں پہ بات اتنی یاد رکھنی ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے تاکہ حروف بہت زیادہ پور نہ ہوں یہ کہیں بہت زیادہ پور نہ ہوں اس کا مطلب ہے پور ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اور منفتحہ ما سوائے حروف مطبقہ کے یہ ہوگی صفت نمبر آٹھ ایہ یہ اگر صفت نمبر افلاق یہ بڑی آسان ہے افلاق اور اسمات یہ لفظ اسمات ہے یہ کاتب کی غلطی ہے اس کو اوپر ذرا آپ صحیح کرنے یہ علیف ساد اور یہ ہا نہیں ہے میم ہے آگے تاہ اسمات ساد کے ساتھ اسمات افلاق کہتے ہیں آسانی اور سہولت اور اسمات کہتے ہیں مضبوطی اور جمع اچھا اس کی مثال میں آپ کو کس طرح دوں دیکھئے اگر آپ نے کیچڑ میں چلنا ہو ننگے پاؤں تو آپ پاؤں بڑی نرمی کے ساتھ رکھتے ہیں کیچڑ میں پاؤں مضبوطی سے رکھتے ہیں انگلیوں کو زمین کے اندر اسی طرح کھوب کر آپ چلتے ہیں اور اگر بندہ سنگریزوں کے اوپر ایسی جگہ پر چلے کہ جو پاؤں میں چھپتی ہیں تو وہاں پر آپ پاؤں بڑے نرم نرم رکھتے ہیں تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ جہاں پر زبان کو مخرج میں بڑی نرمی کے ساتھ لگانا ہے آپ دیکھیں فا میں اف کامران لگاؤ ذرا اف لگاؤ اف نرم ہے نا اب با میں لگاؤ اب با میں بھی وہی اب 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 تا میں لگاؤ یہاں تا میں سخت ہوگا ات سخت ہوگا ات سخت ہے نا اس میں اسمات ہے سا کو لگاؤ اس اس میں بھی اسمات را کو نرم ہے آر دیکھو آر ٹھیک ہے میم بھی نرم ہے ام آگے نون ہے فر من ہے یہ زانی ہے نون ہے ان نام بھی نرم ہے ال با بھی نرم ہے اب جیم میں لگاؤ اج سخت ہے نا اح اخ یہ بھی سخت ہے اد سخت ہے جی آد سخت ہے را آغو یہ نرم ہے زا سخت ہے از اس سخت ہے اش سمجھا گی نرم دو تین کتنے عرف فر من لب چھ چھے حروف ہیں اولاق کے تو آسانی اور سہولت یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے آسانی سے ادا ہوتے ہیں فر من لب بولو یہ کیا ہے فر لب 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 کہلو اس کی زد کا نام ہے اسمات کیا نام ہے اسمات مضبوطی اور جمعو یہ حروف جمعو سے ادا کریں ماسوائے حروف مزلقہ کے سارے حروف مسمتہ ہے اچھا اب میں ایک آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ جو مجموع ہیں نا ان کا ترجمہ اسی طرح ہے جس طرح کا ان کا اوپر عمل ہوتا ہے اس میں کیا ہے پستی اور زور یعنی اتنی پستی کے ایسا محسوس ہو کہ خموشی ہے پس میں نے اس شخص کو پایا کہ وہ خموش تھا پس میں نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا کہ شخص سکت کا سکت ہے کہ وہ خموش ہے ان حروف کی ادائیگی میں خموشی سی نظر آتی ہے اچھا عجیدو کا قطابتہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں عجیدو کا میں چاہتا ہوں کہ تُو ولی بن جائے نیک ہو جائے قطابتہ تُو نیک ہو جائے عجیدو کا تجھے میں چاہتا ہوں تو ولی بن جائے اس کا معنی یہ ہے لن عمر یہ درمیانی کفیت ہے اس کا معنی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے بات بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اصل میں بتانا میں نے اس کا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں سے نکلی اور بات چلی گئی فرار ہو گئی واپس نہیں آسکتی ہونٹوں سے نکلی کہ پتہ نہیں کوئی بات غلط نہ نکل جائے اور غلط نکل جائے تو وہ واپس نہیں آسکتی یہ یہ ہے کہ اس کے لئے توبہ کرنی پڑتی ہے معافی مانگ پڑتی ہے تو فررہ من لبن کا یہ ترجمہ ہے تو یہ ہونٹوں سے نکل تو آسانی اور سہولت سے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے اسی طرح غلط بات ہونٹوں سے نکل تو بڑی آسانی اور سہول سے جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنا مشکل بات ہوتی ہے وہ مضبوطی اور جمعوں سے کنٹرول ہوتے ہیں اب دیکھئے یہ دس حروف ہیں دس صفتیں ہیں آپ میں سے اگر کسی دوست کو کسی صفت کی سمجھ نہیں آئی تو وہ اس وقت سوال کر سکتے ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اگر کہتے ہیں تو میں باری باری پوچھتا ہوں یہ سب سے جاری رہتی ہے تو سب میں نہ بند ہوتی ہے نہ جاری ہوتی ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھئے علیف ہے نا علیف اس کو آپ ادا کرتے ہیں با تا چاہے مد کرنا چاہیں تو ما اس میں رخصری خوت ہے تو آواز جاری ہے ما یہ ہے اور حمزہ میں شدت ہے علیف میں آواز جاری ہے حمزہ میں آواز بند ہے اور عین میں نہ جاری ہے نہ بند ہے اگر جاری کریں گے تو عین علیف بن جائے گا اگر اس کو آواز کو بند کریں گے تو حمزہ بن جائے گا یعنی عین کو حمزہ کی شدت سے بچائیں گے تو عین رہے گا یعنی نہ تو علیف کی طرح رخوت پیدا ہو کہ عین علیف بن جائے اور نہ حمزہ کی طرح آپ نے اس کو شدت سے بچانا ہے تاکہ عین حمزہ نہ بن جائے جیم ہے اس میں آواز بند ہوتی ہے اج دال میں آواز بند ہے اد کاف میں آواز بند ہے اک اور اس کے مقابلے میں سا دیکھیں رخوت ہے نا اس حا اخ خا اخ لائن میں دیکھیں ال نہیں ہے اور نا ال ہے یہ کہہ ال ان آ ام ار بات سمجھا گئی آپ دشان صاحب اور کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہے جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ سے گندہ نہ کریں سکرین کو بس یہ سکرین کو بچہ ہے کسی کے پاس اب مجھے نہیں پتا نا یہ کون صاحب یہ میر بانی فرما رہے ہیں تو دوستوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو سواب نہیں ہوتا گناہ ہوتا ہے تو اب آپ نے میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ سترہ مخرج آپ نے پڑے ہیں وہ آپ کو یاد ہو نے چاہیے اسی طرح اسی طرح آپ نے یہ دس صفات پڑی ہیں یہ بھی آپ کو یاد دونی چاہیے یہ آگے دیکھیں آ رہی ہیں صفات غیر متزادہ یہ صفات لازمہ غیر متزادہ صفت کا نام کیا ہے قلخلہ دوسری صفت ہے مشابہ تقرار تیسی ہے تفشی چوتی ہے سفیر پانچویں ہے استطالت اور سات مہا غنہ اب قلخلہ کی زد کو نہیں ہے قلخلہ کے پانچ روف ہیں تو جن روف میں قلخلہ نہیں ہے تو ان کی زد تو ہوگی لیکن وہاں پر قلخلہ کا نام کوئی نہیں ہے جس طرح شدت تھی تو شدت کے مقابلے من اخوات تھی یہاں پر قبل قلخلے کی کو زد نہیں ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو یہ پڑھائیں گے تو چلیے اب ہم مش کرتے ہیں انشاءاللہ تو آئیے مش کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے کامران آپ سورة تکاثر آپ پڑھئے اور سورة العصر یہ حامد پڑھیں گے حامد پڑھے کامران آپ پڑھے سورة تکاثر ماریہ خوبصوری جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کم متکاثر حساس ظلم المقابر شاباش لائجہ سے پڑھیں خوبصوری کر کے لائجہ سے پڑھیں سورة سورة جی حساس کامران آپ نا کل لائجہ سے پڑھیں مان تو وہ ست نہیں پیدا کی آپ نے ریخوت پیدا کر دیئے پھر سنیئے کل لا سوف تعلمون کل لا سوف تعلمون اور یہ پھر عین میں آواز اب آپ کو سمجھا گئی ہے نا صفت کی اس طرح صفت کا عمل اس طرح ہوتا ہے یہ آگے چلیئے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ ماشاءاللہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اب آگے حامر پڑھیں گے حامر پڑھئیے جی جی اسلام علیکم علیکم سلام پڑھو ماشاءاللہ یہی سورت سورت العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقُ فَاد میں سیٹھی ہے فَوْو سَوْو زبان اوبر اٹھائیں یہ پر ہو اس میں صفت اطباق بھی ہے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَّبُ آپ کی صفتیں اطباق ادا نہیں ہو رہی ہیں یہ صاد کے اوپر میند کریں صو صو آگے پڑیں گے حافظ رمضان حافظ رمضان پڑیں سورة العصر وَالْعَسْقَرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرًا جی إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَّوَاسَوْا بِالْحَقِّ جی وَتَّوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَّوَاسَوْا بِالْحَقِّ ماشاءاللہ جی عبدالمنان ہیں وہ سورة التقاثر پڑیں گے عبدالمنان کو کافی دیر کے چلے گئے ہوئے ہیں عبدالمنان نہیں ہے کافی دیر کے چلے گئے ہیں تھے لیکن وہ چلے گئے ہیں کہیں پر پتہ نہیں اگر آئیں گے تو پڑھنیں گے شاید پرابلو موجاتی ہے نا تو ابنِ قمر پڑھیں گے عادل سورة التقاثر سورة التقاثر عبدالمنان سورة التقاثر فکر اسم اللہ سورة التقاثر اللہ سورة التقاثر سورة موسیقی 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 نہیں آئے یہ آواز آئے نا جیسے گلہ بند سا ہوتا ہے نا دبا جاتا ہے جیسے غرارہ نہیں بندہ کرتا ہے اس طرح کی آواز نکلی تعلیمون علم ہاں بڑی یہ کلالو کلالو تعلیمون علم یقین شبا شبا لاجس بڑی یہ اللہ سلام بار شاہ بار ٹھیک ہے آپ اور کامران حضر بھی پڑھیں گے بعد میں مشکر آلو نا اس کے بعد آپ پہلے سبارے سے حضر پڑھیں گے کامران صاحب تیس میں سے پڑھیں گے اب عبد الرحمن آئیں ان کو میں عبد الرحمن سنائیں گے صورت تکایف چھوٹا بچہ عبد الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبا شکر الهاکم التکاثر الهاکم التکاثر حتى زورتم المقابر اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللям ٹھین آمان واعملوا صالحات و تواصوا بال حق و تواصوا بال صبرا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّا فَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَّا فَوْبِ الْصَبْرِ ایک دفع پر یہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْنِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْنِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّبِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّبِّ عبد المننان آپ پڑیئے وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا یہاں سے حضر پڑیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالِهُنَمْ وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِمِ وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا 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 اللَّهُ يَسْتَهْزِرُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تَوْقِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَهُمْ ظَلَالَةَ بِهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَاعَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فَمَا رَبِحَتْ تِجَاعَتُهُمْ وَمَكَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَسَلٍ لَذِي اشْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضْرَأَتْ مَا أَسْمَحْتَهُ ذَهْبَ اللَّهُ ذَهْبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكْهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ مَا يُبْصِلُونَ أَمٌ بُكْمًا عَمْيًا فَهُمْ لَا يَرَجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِي ظُلُمَاتٌ وَرَعْضٌ وَبَرْضٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعًا فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِطِ حْذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ لِلْكَافِرِينَ كَكَادُ الْبَرْقُ يَخْرَفُ بَصَارَهُمْ وَعَظْلَمَ عَلِيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جی کامران پڑھیں گے اب جی کامران پڑھئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يذوقون فینا بردن ولا شرابا إلا حمیما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فینا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عصاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إننا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت توابا آخری آیت میں آپ نے يوم ينظر الجب پڑا ہے نا قدمت کی دال کو آپ نے بالکل اس میں اسمات نہیں ادا کی بلکہ اضلاق کی طرح آپ نے پڑا ہے دال میں جمعو نہیں تھا پھر پڑیئے يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ما قدمت ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت توابا قدمت اللهم قدمت اللهم الحمدللہ آج کا سبت مکمل ہوا اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل پھر نئے سبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تب کے لئے اجازت اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللهم موسیقا